بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے پیروکسی سوم ہم دو طرح کی سائٹو پلازمی کارگینیلیز کو ڈسکس کریں گے ایک پیروکسی سوم ہے اور دوسرا گلائی آکسی سوم ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا اور دوسرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پیروکسی سوم کو سب سے پہلے ڈسکور کیا ڈیڈ اپنے اندر نائٹین سکسی فائی اور یہ سنگل میمبرین یہ سائٹو پلازمی کارگینیلی ہے یعنی سیل کے سائٹو پلازم کے اندر سنگل میمبرین پر مشتمل آرگینیلی ہے جسے ہم پیروکسی سوم کہتے ہیں یہ پلانٹ سیل کے اندر بھی ہوتا ہے اور اینیمل سیل کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ والی ڈائیگرام ہمارے پاس پیروکسی سوم کی ہے جس کا ڈائی میٹر ہے 0.5 ماکرو میٹر اگر اس کی میمبرین کی بات کریں تو اس میں فاس فولپرڈ بائی لیئر پائی جاتی ہے یعنی فاس فولپرڈ کی دو لیئر اس کے اندر مجود ہوتی ہے اور اس کے سینٹر کے اندر یوریٹ کرسٹلائن کور پایا جاتا ہے پچاس سے زائیڈ انزائم اس پیروکسی سوم کے اندر پائی جاتے ہیں ہم نے چند انزائم کو ڈسکس کرنا ہے جن میں فرسٹ انزائم ہے پیروکسی ڈیز یہ سبسٹریٹ سے ہائیڈروجن کو رمو کرتا ہے اور رمو کرنے کے بعد آکسیجن کے ساتھ کمبائن کرنے کے بعد ایچ ٹو او ٹو جسے ہم ہائیڈروجن پروکسائیڈ کہتے ہیں اسے سنٹسائز کرتا ہے اب اس کا نام پیروکسی سوم اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہائیڈروجن پروکسائیڈ کو بناتا بھی ہے اور اسے ڈی کمپوز بھی کرتا ہے اسے نکلنے والا ہائیڈروجن آر او ایس جسے رییکٹیو آکسیجن سپیشیز کہتے ہیں اس کے لئے انٹی آکسیجن کا کام کرتا ہے جو ہمارے پاس آر او ایس ہے یہ آکسیجن کا کام کرے گا میمبرین اور کمپارٹمنٹ کے ساتھ کمبائن کرے گا اور انہیں ڈسٹرکٹ کرنا توڑنا پھوڑنا شروع کر دے گا اور اس کا ہائیڈروجن جب اس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو یہ انٹی آکسیجن اس کی اس ڈسٹرکشن کو روک دیتا ہے میمبرین اور کمپارٹمنٹ ڈیمیجز سے نہیں ہو پاتے اگر کٹالیز کی بات کریں تو یہ ہائیڈروجن پر آکسیجن کو توڑتا ہے ڈی کمپوز کرتا ہے اور ڈی کمپوز کر کے وارٹر اور آکسیجن بنائے گا اور یہ وارٹر باڈی کو کروزیگ ڈیمیجز سے بچاتا ہے گلائکولک ایسٹ آکسیڈے اس کی بات کریں تو یہ فوٹو سینٹیسیز کے نتیجے میں بننے والے گلائکولک ایسٹ کو آکسیڈائز کرتا ہے اگر اس کے جنرل فنکشن کی بات کریں تو فرسٹ فنکشن اس کے اندر یہ ہائیڈروجن پر آکسیجن کو جب ڈی کمپوز کرتا ہے تو وارٹر اور آکسیجن کو پر ڈیوز کرے گا آکسیجن سیلولر ریسپائریشن کے اندر استعمال ہوتی ہے جبکہ وارٹر باڈی کو کروزیگ ڈیمیجز سے بچاتا ہے اس کے بعد الکوہل کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے لیور کے اندر ایسے پرسنٹ جو الکوہل ڈرنگ کرتے ہیں ان کے اندر لیور ڈیمیج بڑھنے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس الکوہل سے ہائیڈروجن کو رموو کرتا ہے تاکہ یہ لیور کو ڈیمیج نہ کر سکے اس کے بعد نیکسٹ آرگینیلی ہے گلائیوکسی سوم اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایسا آرگینیلی جس کے اندر لپڑ ہوتا ہے اسے ہم گلائیوکسی سوم کہتے ہیں یہ صرف پلانٹ سیل کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کی سیڈلنگ کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے جہاں پر سیڈلنگ اسے استعمال کر کے جرمینیشن کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ہمارے پاس گلائیوکسی سوم ہے اس کے سینٹر کے اندر یہ والا کور میٹریکس اور اس کی میمبرین ہے انزائم اس کے اندر کون کون سے پائے جاتے ہیں سب سے پہلے کیٹالیز گلائیوکولک ایسیڈ آکسیڈیز اس میں گلائوزائیلیڈ سائیکل یا گلائیوکسیلیڈ سائیکل ہوتا ہے یہ فیٹی ایسڈ کو توڑتا ہے اور توڑنے کے بعد اسے کاربو ہائیڈریٹ کے اندر چینج کر دیتا ہے تاکہ اس کاربو ہائیڈریٹ کو پلانٹ سیڈلنگ استعمال کرنے کے بعد اسے انرجی لے اور اس سیڈلنگ کی گروت کے اندر اس انرجی کو استعمال کرے یعنی یہ انرجی ایک سیڈ سے پلانٹ بننے میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی جاندار اس فیٹی ایسڈ کو ڈیریکلی استعمال نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے اسے پہلے توڑا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کے اندر چینج کیا جاتا ہے اور پھر اس کی انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس یہ سیرلنگ ہے یہاں پر آپ کو یہ جو ریڈش پورشن نظر آ رہا ہے یہ فیٹی ایسڈ ہیں جسے گلائی آکسیلیٹ سائیکل کے ذریعے توڑا جاتا ہے اور اسے انرجی لینے کے بعد اس کی جرمینیشن کے اندر انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے اگر لپرڈ بھی سیڈ کی بات کریں جن میں لپرڈ زیادہ پائے جاتا ہے یہ سویا بین کیسٹر بین ہے اور اگر لپرڈ پور سیڈ کی بات کریں تو یہ پی ہے جسے پائزم سیٹیوم کہتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹاپک تھا پیروکسیسوم اور گلائی آکسیسوم